ہلو اور ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اس سے آپ کو یہ بینفیٹ ہوگا کہ اگر ہم اپنے چینل پر کچھ بھی اپ ڈیٹ پوسٹ کرتے ہیں تو نوٹفیکیشن کے تھوہ آپ کو پتا چلتا رہے گا تو چلیے بات کر لیتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کہ یہ میچ ہے ایف سی باسل ورسز لاسک لنز کے بیچ میں جہاں تک بات کری جائے اس میچ کے وینیو کی تو یہ ہونے والا ہے سینڈ زیکب پاک جو کی باسل سویزر لینڈ میں ہے اب بات کر لیتے ہیں ان دونوں ٹیمز کے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز کے بارے میں تو ان دونوں ٹیمز نے ایک دوسرے کو ابھی تک ہیڈ ٹو ہیڈ کانٹس میں کبھی بھی فیس نہیں کیا ہے تو یہ کافی انٹرسٹنگ والا میچ ہونے والا ہے تو چلیے اب ریسنٹ فارم کی بات کر لیتے ہیں ان دونوں ہی ٹیمز کے بارے میں تو جہاں ایف سی باسل کے بات کری جائے تو انہوں نے اپنے پسلے پانچ میچ میں سے تین مقابلے جیتے ہیں اور دو مقابلے ہارے ہیں حالانکہ جو دو مقابلے ہارے ہیں وہ بھی کافی اچھی ٹیم کے اگینسٹ ہارے ہیں وہی بات کریں لاسک لنز کے بارے میں تو انہوں نے اپنے پسلے پانچ میچ سے چار مقابلے جیتے ہیں اور ایک مقابلہ ڈرو رہا ہے تو ان کا فارم کافی اچھا چل رہا ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں ایف سی باسل کے پاسیبل پلائنگ لیون کے بارے میں جو کیس میچ کو کھیل سکتی ہے تو جہاں ان کے گول کے پر ہونے والے ہیں اوملین اس میچ کے لئے پھر دوسری پلیئرز کی بات کری جائے تھے اس میں ویڈمو، کمارٹ، بالانٹا پھر اس کے بعد ریویر ٹوز، فری، زوفی، اجیتی یا اوکافر میں سے کوئی ایک اجیتی پسلے میچ میں تھوڑے انجرڈ ہو گئے تھے تو اگر منیجمنٹ چاہے تو ان کو ریسٹ بھی دے سکتی ہے پھر اس کے بعد کامپو، سٹوکر جو کی ان کے مین پلیئر ہیں اور رکی وان تو یہ ہو جاتا ہے ان کا پوسیبل لائن اپ اس میچ کے لئے اب جہاں تک بات کریں ان کے پچھلے مقابلے کے بارے میں تو ان کا پچھلا مقابلہ تھا اگینسٹ پی ایس وی ایڈن ہو جن کو انہوں نے دو ایک سے اس میچ میں ہرائے تھا جہاں تک بات کریں ان کے اس میچ میں جنہوں نے گول کیا تھا اس میں کمارٹ نے ایک اور رکی وان نے ایک گول کیے تھے اب بات کر لیتے ہیں ان کے ٹیم نیوز کے بارے میں تو ان کے ٹیم نیوز میں یہ ہے کہ ایڈیمی اور کوزما نووک اس میچ کے لئے سید انفٹ ہیں کیونکہ وہ انجرڈ ہو چکے ہیں وہیں بات کریں اجیتی اور پیٹریٹا کے بارے میں تو وہ بھی انجرڈ ہیں تو اگر منجمنٹ چاہے تو ان چاروں پلیئر کو ریسٹ دے سکتی ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں ان کی ٹیم سے جو آپ کے لئے بیسٹ پیک ہو سکتا ہے اس میں کمارٹ، رکی، اجیتی اور سٹوکر کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اس میچ کے لئے حالانکہ اجیتی آج کے میچ کے لئے تھوڑے ڈاؤٹ فل ہیں تو چلیے بات کر لیتے ہیں لاک لینز کے میچ کے پروبیبل 11 کے بارے میں تو جہاں بات کر رہے ہیں ان کے پوسیبل 11 میں تو ان کے گول کی پر ہونے والے ہیں الیکسینڈرہ، پھر اسکبت کرسچن، پھر ٹرانو فیلپ، رین ہولڈ پھر خولینڈ، پھر اسکبت مرچول رینو، فریشیا، پھر اسکبت ڈی میلو اور ٹیٹے یہ ہو جاتا ہے ان کا پوسیبل لائن اپ جہاں ٹیٹے ان کے میند سٹرائکر ہوں گے اس میچ کے لئے اور میلو ان کی مدد کریں گے اب ان کے پسلے میچ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو انہوں نے اپنے پسلے میچ میں آسٹریہ وین کو 3-0 سہر آیا تھا جہاں بات کرنے ان کی طرف سے جو 3 گول کیے گئے تھے اس میں ایک گول کیا تھا ریم سیمبر نے پھر اس کے بعد ٹرانا اور راغوز نے انہوں نے تینوں نے ایک ایک گول کیا تھے اب بات کر لیتے ہیں ان کے ٹیم نیوز کے بارے میں تو جہاں واسٹری بینکو اور انجری کے قارن ان کے لائن اپ کا پارٹ نہیں ہونے والے تو آپ لوگ ان پلیئرز کو اپنی ٹیم میں بلکل بھی مت لیجے گا وہی بات کریں یوسف کے بارے میں تو وہ بھی انجرڈ ہے اور سید وہ اس میچ کو وہ بھی مس کرنے والے ہیں اب ان کے ٹیم فورمیشن کی بات کری جائے آج کے میچ کے لئے تو وہ سید 3-4-3 کے ٹیم کو فورمیشن سے آج کا میچ گراؤنڈ پر اتر سکتی ہے جہاں بات کرے جو ان کے 3 سٹریکر ہونے والے ہیں وہ ہونے والے ہیں ڈی میلو فریزیا اور ٹیٹے ان کے مین سٹریکر ہونے والے ہیں اب ان کی طرف سے جو آپ کے لئے بیسٹ پک ہو سکتے ہیں اس میں میلو فرسکو بار ٹیٹے اور فریزیا کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اب ہمارے پیڈکشن کی بات کری جائے تو میرا ماننا ہے اس میچ کو ایف سی باسل 2-1 سے کافی ایزیلی ون کر سکتی ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں اب ہماری ڈریم 11 ٹیم کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے ٹیم بنا رکھا ہے میں آپ کو اس کا پیویو دکھا دیتا ہوں تو جہاں بات کرے گول کی پرسکشن میں تو گول کی پرسکشن میں ہم نے اومنیل کو نہیں لیا ہے حالانکہ یہ کافی اچھی چوئیس ہو سکتے ہیں بر جیسا کہ میرا ماننا ہے اس میچ میں اس کالیگر آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں کیوں کی جیسا کہ اس میچ کو باسل جیت سکتی ہے تو ان کی طرف سے most possibly زیادہ گول ہوں گے تو اگر اس کالیگر اگر ایک دو گول بھی آپ کے لئے روک دیتے ہیں تو کافی اچھے پوائنٹ دے سکتے ہیں وہیں بات کریں دیفینڈر سیکشن میں تو دیفینڈر سیکشن میں ہم نے چاروں کے چاروں پلیئر لیے ہیں باسل کے آپ لوگ چاہیں تو ان چاروں میں سے کسی ایک کو ریپلیس کر کے آپ لوگ لاسک لینز کی کسی پلیئر کو لے سکتے ہیں تو پہلے بات کر لیتے ہیں جو ہم نے چار ڈیفینڈر لیے ہیں اس میں بیلنٹا ویڈمو فری اور کمارٹ کو ہم نے لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو کمارٹ کو ہٹا کے ان کی جگہ آپ لوگ میں بھی کسی دوسری پلیئر اس کو جیسے کہ میں بات کروں آپ لوگ ریم سیمیر کو ٹرائے کر سکتے ہیں آج کے میچ کے لیے یہ کافی اچھے پلیئر بھی ہیں اور دوسری اپشن کی بات کروں تو آپ کے پاس اتنے کچھ بہتر اپشن نہیں ہے آپ لوگ چاہیں تو ریویر اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں یا پھر رینٹلف کو ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بھی ٹھیک ٹھاک اپشن ہونے والے ہیں ابھی کے لیے ہم جا رہے ہیں کمارٹ کے ساتھ آپ لوگ چاہیں تو ایلڈریٹے کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں حالانکہ ہمارے دیفنڈر سیکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے جہاں ہم نے بیلانٹی، ویڈمو، فری اور کمارٹ کو لیا ہے وہیں بات کریں ہمارے میڈ فیلڈر سیکشن کے تو میڈ فیلڈر سیکشن میں ہم نے تین پلیئر لیا ہے جس میں گوئی گنگر کو لیا ہے ہم نے پھر سٹاکا اور زوفی کو لیا ہے آپ لوگ جاہا کو لیجئے گا مت یہ تھوڑے آج کے میچ کے لیے ڈاؤٹفل ہے وہیں بات کریں ہولینڈ کافی اچھے چوئیس ہو سکتے ہیں آپ کے لیے لازک لنز کی ٹیم کی طرف سے مرچول بھی کافی بہتر پلیئر ہیں اور دوسرے آپشن کی بات کریں تو اوہ اس میچ کو نہیں کھیلنے والے اور دوسرے پلیئر کی بات کریں تو اتنے کچھ بہتر آپشن نہیں ہے آپ لوگ چاہے تو فریزیر کو ٹرائے کر سکتے ہیں اگر گرینڈلی کھیل رہے ہیں تو اور کیمپو بینک کو آپ کے لیے اتنے کچھ اچھے نہیں ہونے والے تو ان دونوں کو چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا اب سٹرائکر سیکشن کی بات کریں تو ہم نے جو تین سب سے بہتر سٹرائکر ہوتے تھے ان کو لے لیا ہے حالانکہ اجیتی تھوڑا ڈاؤٹفل ہے اگر وہ کھیلتے ہیں تو ہم دیفنیٹلی اجیتی کو اپنی ٹیم میں شامل کریں گے تو ابھی کے لیے جو ہم نے تین سٹرائکر لیا ہے اس میں ہمارے رکی وین شروع اس کے بعد کلوز اور جو ہمارے فائنل اپشن ہوں گے وہ ہوں گے ٹیٹے آپ لوگ چاہیں تو اگر اوکا فور کھیلتے ہیں اجیتی کی جگہ تو ان کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور دوسرے اپشن کی بات کرنے تو اتنے ایڈیم ہی کافی اچھے اپشن ہو سکتے ہیں اور گرینڈ لیگ میں کپٹن وائس کپٹن کے بھی کافی اچھے اپشن ہو سکتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے ہمارا آج کے ٹیم کا پریویو جہاں بات کریں ہمارے کپٹن وائس کپٹن کے تو ہم نے ابھی کے لئے ہم نے رکی کو کپٹن بنایا ہے اور شروع کر ہمارے وائس کپٹن ہوں گے آپ لوگ اپنا کپٹن وائس کپٹن کو انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے اپشن کی بات کرنے تو آپ کے لئے تیٹے بھی کافی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اور کلوز بھی آپ لوگ گوئی جنزر کی جگہ آپ لوگ ہولینڈ کو ٹرائے کر سکتے ہیں وہ بھی کافی اچھے چوئیس ہو سکتے ہیں ویڈمر بھی کافی اچھے option ہو سکتے ہیں اس میچ کے لئے کپٹن وائس کپٹن کے تو ویل یہ ہو جاتا ہے ہمارا complete team analysis آج کے میچ کے لئے I hope آپ لوگوں کا ہمارا ویڈیو کافی پسند آ رہا ہے اور اگر پسند آ رہا ہے تو ہمارے ویڈیو کو like کیجئے گا share کیجئے گا and subscribe ہمارے چینل کو subscribe کیجئے گا well this is all